زندگی ایک خوبصورت نعمت ہے بہت سی اسائشیں بہت سی نعمتیں ہمیں حاصل ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ زندگی کی سب سے خوبصورت نعمت رشتے ہوتے رشتے روئیوں کے محتاج ہوتے جب روئیے بدل جاتے ہیں تو رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں ایسے بہت سے روئیوں سے بہت سے رشتوں کے ٹوٹنے سے مجھے کئی کہانیاں یاد آتی ہیں میں سوچتی ہوں کبھی کبھی لکھوں کبھی کبھی لکھ بھی لیتی سو زبائش ویسے تو نام سے لگتا ہے کہ بہت سجاوٹھ خوبصورتی ہے اور یہ سب چیزیں ہیں لیکن زندگی کی زبائش ہی ہی ہے جس میں ہم اپنے جشتوں کو سبحال کر رکھیں تو زندگی خوبصورت ہو جاتا ہے ایسا ہی خیال میں نے دل میں تھا سو میں نے لکھ دیا رائٹر کے سارے کریکٹرز اس کی اولاد کے ذرا ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک پورا منظر کرتا ہے ایک فیملی بناتا ہے وہ سارے کردار صفوں پہ ناچنے لگتے ہیں وہ پہ بات کرنے لگتے ہیں ان سے آپ کے اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے سو جب آپ لکھتے ہیں تو آپ ہر کریکٹر میں خود بولنے کی کوشش کرتے ہیں مطلب آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس طرف سے سوال آیا ہے تو یہ بھی میں نے کیا جواب بھی میں نے کیا کیونکہ ایک ایسی دنیا میں آپ چلے جاتے ہیں جہاں پہ یہ سب کریکٹرز آپ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں سو میں ایک کریکٹر کا نہیں کہہ سکتی لیکن میرا خیال یہ ہے کہ زارہ کا جو کریکٹر ہے اس کی بڑی ڈیمینشنز ہیں میرے لیے اس میں ایک سائیکمنٹ ہے پاکی میرے کریکٹر کی بات جہاں تک ہے اپنا بھی میرے کریکٹر اچھا لگتا ہے ویسے تو خیر کوئی اتنا میرے لیے اجیب نہیں ہے وہ ایسا انوکھا نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں بھی آرٹسٹ ہوں اور وہ ایک آرٹسٹ کی کہانی ہے جو کہ ہمیشہ میں اپنی کہانی میں لیتی ہوں کبھی کبھی میں سنتی ہوں کہ لوگ کہہ رہے فلا کہانی بشرا کی ہے پاکیزہ بھی بشرا کی تھی میں کہتی ہوں کہ پاکیزہ کی پٹھائی ہوتی نہیں ہے باہرک رجی سے آپ کی اپنی انفرنس بھی ہوتی ہے لیکن چونکہ میں ایک سینسیبل عورت ہوں اور ظاہر ہے کہ جو شعور رکھتی ہوں بہت سی رائٹرز اور بھی ایسی ہیں جن کے پر سے پتہ نہیں کیا کیا گزری ہوگی تو کچھ نہ کچھ ریفلیکشن آتا ہے اپنی خیالات کا بھی اپنی بات کا بھی آتا ہے اپنی زندگی سے جو کچھ آپ نے سیکھا پڑا ہوتا ہے وہ بھی آپ کے لکھنے میں نظر آجاتا ہے چاہے آپ اس کی افرٹ کریں یا نہ کریں وہ آجاتا ہے چونکہ میرا پرفارمنگ آرٹس سے ریلیٹڈ ڈرول تھا تو مجھے بہت سی ایکسپیرینس تھے اور پھر ظاہر ہے کہ زندگی گزاری اس میں رشتوں کے بھی کچھ ڈیلنگ میں چیزیں پیسے گزری ہوتی ہیں تو وہ آپ کے کلم میں آجاتی ہیں باقی یہ کہ میں نے کوشش یہ کیا کہ ہر کردار کو اس کی اپنی انفرادیت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں اور اس میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہو جو میری کہانی کو لے کر ہوں چلے کہ آپ اس میں انبال ہو جائیں تو خیال تو یہی ہے اللہ کرے ایسا ہی ہو جیسے میں نے سوچا ہاں ایک کریکٹر جو پیر واسف کا آپ کو پرومو میں نظر آرہا ہے ایک بڑی سپرچیل سی لوک ہے اور بڑی 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 باال ہے میں نے لکھا تھا مگر تھا امپورٹنٹ رول لیکن وہ اتنے زیادہ سین نہیں تھی مجبر دائری اٹھا ہو ساتھ میں نے gefی moverESS مجھے ایسا آپ کی طرف یہ حملت لوگ میں نے پڑی بڑا ٹرها الن turbinesツروں میں ایک ساتھ بڑی ب pronounce é homes اور تو بڑی بڑی باصے ایسا ہی حالتے ہیں ایسا شروعار نہیں اтерانے قدور بڑی سوگے ان جانتا ہے انوک سے بڑی کبھی صاحب بھی آگئے وہ ایک ماحول اتنا اچھا بن گیا کہ وہ سب کچھ اس میں جیل ہو گیا مجھے لگتا ہے کہ وہ کریکٹر سوچنے میں اتنا بڑا نہیں تھا جتنا اس کا امپیکٹ سٹرونگ ہے کریکٹر تو شاید اتنا بڑا نہیں ہے ایسے پچیسٹی سینے ہیں لیکن اس کا امپیکٹ بہت سٹرونگ آ رہا ہے جیسے کہ میں پروموس سے دیکھ بھی رہے ہیں لوگوں سے بھی سکتے ہیں دیکھیں ہم اپنے روئیوں میں بہت ریجڈ ہیں ہم نے کچھ لوگوں کو کچھ خانوں میں بانٹا ہوا لیے یہ خاندان بیسا ہے یہ رم بیسا ہے یہ روم بیسا ہے اسما کا جو کیریکٹر ہے وہ جو بھی اس کا بیگراؤنڈ ہے میں یہ کہا کرتی ہوں اکسر کچھ بیگراؤنڈ کے بارے بیٹھتے ہیں ہم سوسائیٹی انتے کومنٹ کرتے ہیں یہ ناتنے والا یہ جارو دینے والا یہ اپلاں کرنے والا یہ آپ اپنی پسند سے اپنی پیدائش کی جگہ سیلیکٹ نہیں کر سکتے ہیں دوسرے کوئی بھی پروفیشن ہو کوئی بھی کام ہو اس میں اصل میں تو انسان کی اندر کی روح کو دیکھا جاتا ہے آپ کسی خانے میں بار سکتے ہیں اسے تو بہت سے اندسترللسٹ ہیں جو کہ بیمان ہے بہت سے بیوروکریٹس میں بھی کرپشن ہے بہت سے کولیٹیشن میں بہت سے بینکرز میں آرٹس میں کسی بھی چیز میں کبھی بھی کہیں بھی کرپشن ہو سکتی ہے یا کوئی غلط بات سکتی ہے تو آپ کسی کو صرف اس لے کے وہ فلا جگہ پیدا ہوا تھا اس میں آپ اس کو بریکٹ نہیں کر سکتے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں کہنا چاہتے ہیں وہ مجھے لگتا ہے اسما کا ایک کریکٹر کہ بہت نیک دل عورت ہے وہ کبھی غہر ہے ناشتے والی تھی یہ وہاں پیدا ہوگی تھی تو اس کا کسور نہیں ہے اس عورت کا کریکٹر اسما کر رہی ہیں اسی طرح کبھی بھی جو ہے وہ اپنی بیوری کی سکسس سے جو لوگ تھرٹرل ہو جاتے ہیں ان کے لیے کتنے مسائل ہوتے ہیں اس کے بعد وہ اس اپنے رویہ کے وجہ سے وہ کبھی انسیکیور ہو جاتے ہیں کسی کی بیوی یا بہین یا کوئی بھی عورت ان کے خاندال کی سٹرونگ نظر آتی ہیں اس کے لیے جو رویہ سوسائٹی کا ہے وہ ہی رویہ سوسائٹی کے مردوں کا بھی ہوتا ہے اسی طرح کچھ اور جو کریکٹر ہیں جو کہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے چھوٹی چھوٹی ایسی مثالیں ہم دیتے ہیں اپنی ڈرامی میں بچی ہے جو آپ اس کے کریکٹر میں دیکھیں کتنی اوچنی چاہیے کتنے اتار چڑھا ہوا ہے کہاں کہاں سے وہ بزری ہے کچھ گھلتیاں بھی ہوئی ہے کچھ اچھا بھی ہوئی ہے تو آپ اس ایک اس جنگ جنریشن کو بھی ڈریس کر رہے ہیں جو اس کے ذریعے اپنے آپ کو دیکھ رہی ہے ایک مچور کپل کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے رشتے میں کہاں کہاں درار کیوں آئی ہے تو ہم اس طرح چھوٹی چیزوں کو ضرور تچ کرتے ہیں لیکن میں پھر بھی یہ کہاں گے کہ ہم کوئی بہت بڑے انقلابی لوگ نہیں ہیں ہم انہیں کوئی موسوسائیٹی میں چینج لانے کی کوشش کی ہم اس میں کامیاب نہیں ہیں میں بڑی شرمینہ مجھ سے زیادہ اچھا لکھا لوگوں نے بہت کچھ کہا اس سے ہم کوئی بہت بڑے انقلاب نہیں رہ سکے لیکن اپنی بات چھوٹے چھوٹے انداز میں کہتے رہنا چاہیے ہمارے پاس ایک بہت بڑے ریزن یہ ہوتا کہ ہم آپ کو انٹرٹین بھی کرتے ہیں ہم انسے تقریر نہیں سنا سکتے ہم مختلی سیچویشنوں سے آپ سے کنیکٹ کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو انٹرٹین بھی کرنا ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ دونوں پاپرز اگر پورے ہو جائے موسوسیقا اگر کئی دوسرا کرکٹر میں ترسکتی تو میں اتما موسوس ہے کامیان کہ وہ بہت اچھا اور وہ بہت اچھا بہت کمال کے ایکٹرس ہیں جو بڑے مزے سے کیا اس کو اور اگر بالکل ہی آئیڈیلی آپ سوچیں تو ہمیشہ زارہ کروئی کروئیے اگر تھوڑی چھوٹی ہوئی پیغام کیا دوں آج کل تو یہی پیغام ہے کہ خیال سے کام کریں اپنے آپ کو محفوظ رکھیں کیونکہ باہرحال کچھ بھی ہو جب آپ لوگ کھر میں بیٹھے ہیں کرونا سے پریشان ہے تو آپ کو انٹرٹینمنٹ تو چاہیے کام تو چل رہا ہے تھوڑا کم چل رہا ہے لیکن چل رہا ہے دوسرے ہاں اپنے کام کے حوالے سے ضرور کہوں گی کہ تھوڑا اس کو سیرسلی لے لیں ہمارے جنگ بچے بہت اچھے ہیں بڑا اچھا کام کرتے ہیں لیکن وہ کا فوکس آؤٹ ہے میرا خیال یہ کہ سب سے زیادہ ان کو فوکس کی ضرورت ہے اٹینشن دے اپنے کام پر اپچوالیٹی کی بڑی ضرورت ہے پھر آپ کا جو فون ہے اس کو ایک سائٹ پر رکھیں اپنے رول کو پہنے اس کے اندر رہیں اس کو مزہ لے کے کریں انتہان ادھا ادھا ہوتا ہے تو بہت سی چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہیں بگ بھی ضائع ہوتا ہے اور مجھے لگتا ہے آپ کے اپنے نرف پر زیادہ زور پڑتا ہے آپ ایکٹنگ تو کری لیتے ہیں اپنا ماشاءاللہ سے کوئی بچوں میں کمی نہیں ہے خاص لیکن جب آپ اس طرح کرتے ہیں کہ یہاں پر میں سے دیکھا یہاں پہ انسٹر دیکھا یہاں پہ ایکٹنگ کی تو آپ کے اپنے نرس پر بہت زور پڑتا ہے مجھے لگتا ہے ہم سے سب سے زیادہ ہم سب کو ہم سب کو اپنے کام پر بہت زیادہ فوکس کی ضرورت ہے اور بہت ساری ڈسٹریکشن سے بچے کام اچھا ہوگا زیبائش کو لکھنے میں اور شوٹ کرنے میں پورا سال لگا ہے بڑی محنت کیے سب میری ٹیم نے بہت محنت کیے پہلے میں لکھتی رہی پانچھے مہینے پھر دیوارے شب بھی ساتھ ساتھ ہو رہا تھا تو بڑا مشکل ہوتا ہے اور پھر اس کی شوٹنگ میں بھی چار مہینے اب اس کی ایڈیٹنگ ہو رہی ہے پھر میوزک بن رہا بہت کچھ ہوتا ہے سو آپ کو میں چاہوں گی کہ آپ نکال کے اس کو ضرور دیکھیں پیار سے دیکھیں ہم ددی سے دیکھیں اور اگر آپ کو اچھا لگے تو اچھی فیدبیک نہیں بڑا لگے تو چھوک کر جائے اچھا ہماری ساری ٹیم نے، ایمڈی پڑکشن نے ہم ٹیلی ویجن کا بڑا ایک بڑا ایک بڑا اینکوریجن ایکٹیٹوڈ ہوتا ہے سب لوگ بڑے خوشی خوشی بہت پیار سے اس پروجیک کے ساتھ تیچ ہوئے میں ہمارے دریکٹر نے ہمارے سارے کرو نے سب بڑی محنت کیے سو خیال تو یہی ہے کہ آپ کو اچھا لگے گا بہت بہت شکریہ اس کو دیکھتے رہے گا ہم تاتے رہے گا پھر